بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج ہم لڑکیوں کے ڈبل نام کا پارٹ ٹو لے کر آئے ہیں پارٹ ون ابھی تین چار دن پہلے ہم نے اس کے تعلق سے بنایا تھا جس میں لڑکیوں کے ڈبل نام پر آپ بتائے گئے ہیں آج بھی پارٹ ٹو کے اندر لڑکیوں کے ڈبل نام بڑے خوبصورت خوبصورت نام لے کر کے آئے ہیں اور ایسے نام ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے اس لئے ہم بغیر کسی تمہید کے اپنی اس ویڈیو کا پارٹ ٹو کا آغاز کرتے ہیں اس کے اندر بہت سے نام ہیں یہ تقریباً چالیس نام میں نے منتخب کیے ہیں پارٹ ٹو کے اندر جو لڑکیوں کے ڈبل نام ہیں اور معنی بڑے خوبصورت ہے پہلا نام اس کے اندر آتا ہے آلیہ ودیدہ آلیہ کے معنی بلند رتبہ بلند مرتبہ اور ودیدہ ودیدہ کے معنی آئیں گے محبت کرنے والی آلیہ ودیدہ اس کے معنی آئیں گے بلند مرتبہ محبت کرنے والی اور آلیہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اس اعتبار سے آلیہ ودیدہ یہ دونوں نام ملا کر کے رکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک نام ہے شفا گوہر شفا اس کے معنی تو آتے ہیں صحت مند ہونا اور اسی طریقے سے تندرست ہونا اور شفا یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے گوہر گوہر کے معنی آتے ہیں موتی ہیرہ تو شفا گوہر یہ اس کے معنی آئیں گے صحت مند موتی ہیرہ تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے صحابیہ کا بھی نام ہے اس اعتبار سے یہ نام بڑا مبارک ہے بڑا بہترین نام ہے دونوں ملا کر کے شفا گوہر ہم نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے نفیسہ حریم نفیسہ کے معنی آتے ہیں امدہ صحابیہ کا نام گزرا ہے حریم کے معنی آتے ہیں حرمت والی جس کا احترام کیا جائے تو نفیسہ حریم یہ نام دونوں ملا کر کے رکھ سکتے ہیں حرمت والی خوبصورت تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے بڑا بہترین نام ہے صحابیہ کا بھی نام ہے اس اعتبار سے بڑا مبارک نام بھی ہے ایک نام آتا ہے افیفہ مہوش افیفہ کے معنی آتے ہیں پاک دامن اور افیفہ صحابیہ کا نام گزرا ہے مہوش کے معنی آتے ہیں چاند جیسی خوبصورت تو افیفہ مہوش کے معنی آئیں گے چاند جیسی خوبصورت پاک دامن لڑکی بڑا بہترین نام ہے بڑا خوبصورت نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زرتاشہ مہجبی زرتاشہ کے معنی آئیں گے مالدار دولت مند اور مہجبی مہجبی کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیشانی والی تو زرتاشہ مہجبی اس کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیشانی والی مالدار عورت یہ بڑا اچھا نام ہے مہنے کے اعتبار سے یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حوریہ مرجان حوریہ حوریہ کے معنی آئیں گے حور جیسی خوبصورت اور مرجان کے معنی آتے ہیں موٹی مونگا اور اسی طریقے سے ہیرہ حوریہ مرجان کے معنی آئیں گے حور جیسی خوبصورت موٹی ہیرہ تو یہ بڑا اچھا نام ہے دونوں ملا کر کے نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عصمہ ماہین عصمہ عصمہ کے معنی آئیں گے محفوظ خوداداد ملکہ اور اسی طریقے سے عصمہ یہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو صحابیہ کی نبس سے بڑا مبارک نام ہے ماہین کے معنی آئیں گے چاند جیسی خوبصورت تو عصمہ ماہین اس کے معنی آئیں گے چاند جیسی خوبصورت محفوظ حفاظت اور اسی طریقے سے صحابیہ کرام بھی ہے تو یہ نام بڑا مبارک ہے عصمہ ماہین دونوں بھی لاکر کے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے یوسیرہ لامعہ یوسیرہ کے معنی آئیں گے سہولت آسانی یوسیرہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے لامعہ کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار یہ نام بڑا مبارک ہے روشن چمکدار آسانی اور سہولت صحابیہ کا نام بھی ہے چیتر بار سے یہ نام بڑا مبارک ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائحہ گلفشان رائحہ گلفشان رائحہ کے معنی آئیں گے خوشبو دینے والی اور گلفشان گلفشان کے معنی آئیں گے پھول بکھیرنے والی تو رائحہ گلفشان اس کے معنی آئیں گے خوشبو دینے والی پھول بکھیرنوائی لڑکی تو یہ نام بڑا اچھا ہے رائحہ گل افشا دونوں بلا کر کے نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رائقہ گوہر رائقہ اس کے مناتے ہیں پسندیدہ خوبصورت اور گوہر گوہر کے مناتے ہیں موتی ہیرہ تو رائقہ گوہر اس کے منایں گے پسندیدہ موتی پسندیدہ ہیرہ خوبصورت ہیرہ تو یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بھی بلا کر کے ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رخشندہ مہتاب رخشندہ اس کے معنی آئیں گے چمکتی ہوئی چمکتا ہوا اور مہتاب کے معنی آئیں گے چاند چاند کی روشنی تو رخشندہ مہتاب کے معنی آئیں گے چمکتی ہوئی چاند کی روشنی بڑا اچھا نام ہے معنی بڑا اچھے ہیں یہ نام بھی رمکس رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عبیرہ فاطمہ عبیرہ عین کے ساتھ عبیرہ کے معنی آتے ہیں خوشبو کے بڑا اچھا نام ہے عبیرہ فاطمہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاحب زادی بیٹی کا نام گزر آئے صحابیہ کا نام ہے تو عبیرہ فاطمہ یہ نام بڑا اچھا ہے بڑا مبارک نام ہے یہ نام بالکل ملا کر کے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مصفرہ زینب مصفرہ اس کے معنی آتے ہیں روشن اور چمکدار اور دوسرا ہے زینب زینب کے معنی آتے ہیں خوشبو سخی تو مصفرہ زینب اس کے معنی آئیں گے روشن سخی یا روشن خوشبو دار تو یہ نام سوکر زینب صحابیہ کا نام بھی گزرہ ہے اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی بیٹی کا نام بھی گزرہ ہے تو مصفرہ زینب یہ دونوں نام ملا کر کے ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے تبار سے یہ بھی اچھا نام ہے اور صحابیہ کا نام ہے تو نسبت بھی بڑی اچھی ہے ایک نام آتا ہے رشیقہ کازیمہ رشیقہ اس کے معنی آئیں گے خوش وضع خوش قامت اور اسی طریقے سے کازیمہ کازیمہ کے معنی آئیں گے غصے کو پینے والی تو رشیقہ کازیمہ اس کے معنی آئیں گے خوش وضع خوش قامت غصے کو پینے والی لڑکی تو یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زیبہ ریحانہ زیبہ کے معنی آتے ہیں خوبصورت زینت بناوٹ اور ریحانہ اس کے معنی آتے ہیں کلی گلدستہ اور خوشبو کے معنی بھی آتے ہیں تو زیبہ ریحانہ اس کے معنی آئیں گے خوبصورت کلی خوبصورت گلدستہ اور ریحانہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اس اعتبار سے یہ نام بڑا مبارک ہے بڑا بہترین نامیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے راحمہ کاؤثر راحمہ کے معنی آئیں گے مہربان رحم کرنے والی کاؤثر یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے حوزہ کاؤثر تو رائحہ کاؤثر یہ دونوں نام ملا کر کے رکھ سکتے ہیں بڑا مبارک بہترین نام ہے یہ بڑا اچھا نام ہے ایک نام آتا ہے رخیمہ سعادیہ رخیمہ کے معنی آتے ہیں نازک سعادیہ کے معنی آتے ہیں مبارک نیک تو رخیمہ سعادیہ اس کے معنی آئیں گے نازک مبارک نیک لڑکی تو یہ نام بڑا اچھا ہے بڑا بہترین نام ہے معنی بڑا اچھے ہیں یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سعیدہ فرحین سعیدہ کے معنی آتے ہیں نیک بخت خوش قسمت اور فرحین کے معنی آتے ہیں خوش تو سعیدہ فرحین کے معنی آئیں گے نیک بخت خوش لڑکی اور سعیدہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اس اعتبار سے بڑا مبارک نام بھی ہے بڑا بہتری نام ہے ایک نام آتا ہے سفانہ ثمین سفانہ کے معنی آتے ہیں موتی ثمین کے معنی آتے ہیں قیمتی صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے اس احتمال سے بڑا مبارک نام بھی ہے صفانہ ثمین یہ دونوں نام بھی لاکر کر رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے فائزہ بطول فائزہ اس کے معنی آتے ہیں کامیاب بطول کے معنی آئیں گے زاہدہ عورت یعنی دل کے اندر اللہ کا خوف رکھ کر کے اپنی زندگی الگ گزارنے والی لڑکی تو یہ بطول یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی ہے تو فائزہ بطول کامیاب زاہدہ لڑکی تو یہ نام بڑا اچھا ہے بڑا مبارک نام ہے یہ فائزہ بطول دونوں نام بہترین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے حبہ فاطمہ حبہ کے معنی آتے ہیں تحفہ حدیعہ کیفٹ اور فاطمہ اللہ کے نبی کی صاحب زادی کا نام ہے تو حبہ فاطمہ یہ دونوں ملا کر رکھ سکتے ہیں بڑا مہترین نام ہے بڑا مبارک نام ہے انابیہ فرحت ایک نام آتا ہے انابیہ فرحت انابیہ کے معنی آتے ہیں مشک مشک جیسی خوشبو یہ خوشبو کے معنی آتے ہیں مشک کے معنی آئیں گے مشک کی معنی فرحت کے معنی آتے ہیں خوشی تو انابیہ فرحت مشک کی معنی مشک کی یا خوشبو یہ نام بڑا اچھا ہے انابیہ فرحت یہ بھی رکھ سکتے ہیں خوشی کے معنی میں اور خوشبو کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے ایک نام آتا ہے سعودہ فائزہ سعودہ اس کے منائیں گے سرداری فائزہ یہ زواد کے ساتھ ہے فائزہ فائزہ کے منائیں گے فیز دینے والی فیز پہنچانے والی سعودہ فائزہ اس کے منائیں گے فیز پہنچانے والی سرداری سعودہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی گزرا ہے صحابیہ کا نام ہے سعودہ فائزہ یہ بڑا مبارک نام ہے بڑا بہتری نام ہے ایک نام آتا ہے حانیہ صدف حانیہ کے منعاتے ہیں خوشحال خوشدلی پرمسرت اور صدف صدف کے معنی آتے ہیں سی پی تو حانیہ صدف خوشحال سی پی یہ نام بڑا اچھا ہے معنی بڑا اچھے یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے صوفیہ غزالہ صوفیہ کے معنی آتے ہیں نیک دل عورت اور غزالہ غزالہ کے معنی آتے ہیں محبوبہ ایک معنی اس کے آتے ہیں ہرنی تو صوفیہ غزالہ اس کے معنی آئے ہیں کہ نیک دل عورت محبوبہ یہ نام بڑا اچھا ہے یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں مانا اچھے ہیں اس کے ایک نام آتا ہے شادیہ زہرہ شادیہ کے مان Revelation نادل نایاب انوکھی اور زہرہ زہرہ کے مانываетے ہیں پھول کلی تو شادیہ زہرہ اس کے معنائیں گے نایاب کلی اور اسی طریقے سے انوکھی کلی تو یہ نام بھی بڑا اچھا ہے یہ مانا کے تبار سے نام بھی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے قانیتہ تقییہ قانیتہ اس کے معنی آتے ہیں فرما بردار تقیہ اس کے معنی آئیں گے نیک پرہزگار تو قانیتہ تقیہ اس کے معنی آئیں گے فرما بردار نیک متقی لڑکی تو قانیتہ تقیہ بڑا اچھا نام ہے منا کے اعتباس سے بڑا بہتری نام ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے قاہیرہ تروبہ یہ دونوں تو کے ساتھ آئیں گے قاہیرہ اس کے معنی آئیں گے پاک اور طروبہ اس کے معنی آئیں گے خوشحال رہنے والی اور ایک معنی اس کے آتے ہیں بہت خوش تو طاہرہ طروبہ اس کے معنی آئیں گے پاک بہت خوش رہنے والی لڑکی اور اس طریقے سے بہت خوشحال لڑکی تو یہ طاہرہ طروبہ یہ بہت اچھا نام ہے یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے رشدہ صالحہ رشدہ کے معنی آئیں گے ہدایت یافتہ صالحہ کے معنی آتے ہیں نیک تو رشدہ صالحہ کے معنی ہدایت یافتہ نیک لڑکی یہ بڑا اچھا نام ہے بڑا بہترین معنی اس کے آتے ہیں یہ رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے میمونہ صدیقہ میمونہ کے معنی آتے ہیں مبارک خوش قسمت اور اسی طریقے سے صدیقہ کے معنی آئیں گے سچی اور میمونہ صحابیہ کا نام بھی ہے تو صدیقہ میمونہ یہ بڑا مبارک نام ہے بڑا بہترین نامیں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے زوفیشان نور زوفیشان اس کے معنی آئیں گے روشنی بکھیرنے والی تو زوفیشان نور اس کے معنی آئیں گے انتہائی روشن انتہائی چمکدار جس سے روشنی پوٹتی ہو تو بڑا بہترین نامیں معنی بڑے اچھے ہی رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے سلمہ صباحت صباحت صاد کے ساتھ سلمہ صباحت سلمہ کی معنی آئیں گے محفوظ اور صباحت اس کے معنی آئیں گے خوبصورت تو سلمہ سباحت اس کے معنی ہیں خوبصورتی اور اسی طریقے سے محفوظ لڑکی اور سلمہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے تو یہ بڑا مبارک نامیں بڑا مہتری نامیں بلکل رہ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے انیقا انبر انیقا کہ معنی ہوں پسندیدہ خوبصورت اور انبر کے معنی ہوں خوشبو انیقا انبر اس کے معنی ہوں پسندیدہ خوشبو اور اسی طریقے سے خوبصورت خوشبو تو یہ نام بڑا اچھا ہے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے عروبہ ماریہ عروبہ ایک تو یہ پدیم زمانے کے اندر جمعہ کو کہتے تھے جو جمعہ کا دن ہے اس کو جمعہ عروبہ کہتے تھے اور عروبہ کے ایک معنی آئیں گے محبت کرنے والی اپنے شوہر سے بے انتیا محبت کرنے والی تو عروبہ ماریہ ماریہ کے معنی آتے ہیں سفید رنگت والی اور یہ صحابیہ کا نام بھی گزرائے تو عروبہ ماریہ اس کے معنی آئیں گے سفید رنگت والی محبت کرنے والی عورت صحابیہ کا نام بھی ہے تو بڑا مبارک نام ہے بڑا بہتنی نام ہے ایک نام آتا ہے منحہ فاطمہ منحہ کے معنی آتے ہیں عطیہ تحفہ گفت منحہ فاطمہ اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں وہ لڑکی جس کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو باقی چونکہ صحابیہ کا نام ہے اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام ہے تو یہ نام بڑا مبارک ہے منحہ فاطمہ یہ بڑا چھڑا میں رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے مہناز نرگیس مہناز کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیاری ناز کے معنی جیسے نخرے کے آتے ہیں ادا کے آتے ہیں ایسے ہی ایک معنی اس کے پیارے کے بھی آتے ہیں پیارا پیاری تو مہناز مہناز کے معنی آئیں گے چاند جیسی پیاری نرگیس کے معنی آتے ہیں پھول تو مہناز نرگیس اس کے معنی آئیں گے چاند جیسا پیارا پھول تو یہ نام بڑا اچھا ہے معنی بڑا اچھا ہے اس کے بلکل لگ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے لوبنا سمیہ لوبنا لوبنا کے معنی آتے ہیں دودھ جیسی سفید اور سمیہ سمیہ کے معنی آئیں گے بلند رتبہ تو لوبنا سمیہ دودھ جیسی سفید بلند رتبہ والی تو یہ نام بڑا بہترین ہے اور دونوں کے دونوں نام صحابیہ کے گزرے ہیں تو بڑے مبارک نام ہے بڑا بہترین نام ہے معنی بڑا اچھے رکھ سکتے ہیں ایک نام آتا ہے شما ام ابیہا شما کے معنی آئیں گے چراغ کے ام ابیہا یہ حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ام ابیہا کے معنی آئیں گے اس کے باپ کی ماں باقی چونکہ صحابیہ کا لقب ہے حضر فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس کے اعتبار سے یہ نام بہتری تھے بڑا مبارک ہے تو شما ام ابیہہ یہ نام بلکل رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک آخری نام آتا ہے ابیہہ نادیہ ابیہہ کے معنی آئیں گے سمجھدار اقل مند اور نادیہ نادیہ کے معنی آئیں گے نیدہ دینے والی آواز لگانے والی پکارنے والی تو ابیہہ نادیہ کے معنی آئیں گے سمجھدار ندہ دینے والی عقل مند آواز لگانے والی تو ابھی ہاں نادیا یہ نام بھی بڑا اچھا ہے مانا کے اتبار سے بڑا بہترین ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں یہ پارٹ ٹو کے جو میرے نام منتخب کیے تھے یہ مکمل ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت سے نام ہیں بہترین بہترین نام ہیں انشاءاللہ وہ پارٹ ٹری کے اندر وقت نکال کر کے انشاءاللہ بنائے جائیں گے اور امید ہے کہ آپ کو یہ نام پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو یہ نام پسند آئے ہوں تو آپ اپنے دوست و حباب کو بھی شیئر کیجئے ان کو بتلائیے جو غلط نام رکھتے ہیں بہتر یہ ہے غلط نام رکھنے کے بجائے نئے نام کی وجہ سے الٹے سیدھے نام رکھنے کے بجائے ان میں سے نام رکھ لیں جو مانا کے اتبار سے بڑے بہترین ہیں نسبت کے اتبار سے بڑے اچھا نام ہیں آپ کو اگر یہ نام اچھے لگے تو آپ شیئر کیجئے اپنے دوست و حباب کو بھیجئے اور اسی طریقے سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے کمنٹ کے اندر کے آپ کو کیسے نام لگے فقط واللہ حوالم